یہ ریسٹورنٹ ہر قسم کی کڑائی بار بیکیو اور سی فوڈ کے لیے سپیشلی بہت زیادہ مشہور ہے اور اس کی ایرے سے مین سپر ہائیوے کراچی سوراب گوٹ سے تقریباً پانس سے چھے منٹر کی ڈرائیف پر لیفٹ ہینڈ سائٹ پر یہ ریسٹورنٹ موجود ہے اور آج کی اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ یہاں پر بہت ہی زبردست قسم کی فش اینڈ چپس کی ریسپی کس طرح سے تیار کی جاتی ہے سردی آ چکی ہے سردی کی سپیشل ریسپی ہے اور فش اینڈ چپس کے سب ہی دیوانے ہیں تو چلے اس یونیک سی ریسپی کو ہم سیکھتے ہیں یہ جو شیف ہے نا ان کے پاس بہت بڑا ایکسپریئنس ہے اور بہت ہی زیادہ یہ آپ پروفیشنل شیف ہیں تو چلے ان کی یونیک سی ریسپی کو ہم سیکھتے ہیں ہمارا ریڈی ہے یہ فش آئی گیا اس میں سارم ہو امروز ہو جو بھی ہو جو پلے والے ہو بونلیس فش ہم استعمال کر سکتے ہیں بونلیس فش اپنے مرضی کے استعمال کر سکتے ہیں اب ہم اس کو اتنا ہی دیں چار انگلی کے کر کے کٹ رہے ہیں چار انگلی کے گیپ سے کٹ رہے ہیں اگر آپ نے کوکنگ میں کوئی کمی نہ رہے ہیں اس لئے اوپر سے کھوڑا سا دھو کر کے جو موٹے ہیں جو نارمال ہے اس کو اس میں رکھتے ہیں دو پیس ہمارا موٹے تھے ہم اس کو نارمال کرتے ہیں ڈائیسو گرام پیش میں ہم دار رہے ہیں ایک ٹیبل سپون گارلک ڈائیسو گرام پیش میں ایک ٹیبل سپون گارلک ڈائیسو گرام پیش اگر آپ نے پیسٹ کو اور مزید پیسٹ کرنا ہے تو ہم مستر پیسٹ آ رہے ہیں مستر پیسٹ ون ٹیبل ہی ہم ٹیسٹ بہتر کرنے کی انڈیٹ آ رہے ہیں اگر یہ نائے بھی ڈالے تو بھی ماشاءاللہ سے بہت اچھا ٹیسٹ ہوں اس پر ہم نے مکس کیا اب ہم اس میں دو انڈے ڈال رہے ہیں کیونکہ ہمارے پاس دائی سو گرام کے قریب تھا سو گرام میں ایک ہندے بہت ہے اچھا اس میں میں نے نمک نہیں ڈالا مزی کی بات صحیح ہے نمک اس میں نہیں ڈالا کیونکہ ایک تو فش خود نمکین ہوتا ہے دوسرا چکن پوڈور بھی نمکین ہوتا ہے اس میں ہم نے اس میں نمک بہت کم استعمال کرتے ہیں ابھی میں نے نمک ڈالا ہی نہیں فش ہر لیٹی نمکین ہوتا ہے ایک تو فش نمکین ہوتا ہے دوسرا ہمارے وائچ پیپر جو ہم نے زیادہ ہی اس کی ہے اچھا اس کی وجہ سے ہم نمک اس میں نہیں کرتے ہیں اب یہ بلکل مکس ہو گیا سب کچھ ہو گیا انڈا بھی ڈال دیا تو اس میں تین ٹیبل سپن کون فلور ڈال دیا تین یا چار تھی تو فور ٹیبل سپن کون فلور جی جی ہمارے فش نمچیں مکنشن ریڈی ہو گیا جی 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 بریڈ کرم آیا� گیا بریڈ کرم سایئے اب اس میں بریڈ کرم مارد ہے بریڈ کرم سیئٹر مارد ہے موسیقی 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 ایک سو پچاس سنٹیگریڈ آئیل ہے یہ یہ کتنے دیر پر فرائی ہو جاتا ہے یہ میکسیمم تین سے چار منٹ میں تین سے چار منٹ میں تیار ہو جاتا ہے یہ جسے پک را ہے اسے پک کے پکھ پکیں آیا جاتا ہے دنیا کو شکریہ پک بکٹ ہی عبادی پکے ہی عبادی ہو جاتا ہے پک گیا تو آیا جاتا ہے یہ بلکل رہی ہو گیا اور اگر ہم مجدی کے رسکی کرنے چاہیے تو اور جائے ریشتر تو تو یہ ہمارا تیار ہو جیے بلکل رہی ہو جیے یہ ہم بنا رہے ہیں پرائس پیفسی آلو ہے یا لال آلو استعمال کرتے ہیں اس کی آلو بہت ضرورت سے پرائس کر رکھتے ہیں اور پھرائس پیس پی بھی ہوتا ہے یہ ہم آلو کو چھے کے پھرانے میں رکھنے کے بعد ہم کونپولور ڈالنے کے بعد کونپولور ڈالنے کے بعد آلو کو مکس کر رہے ہیں سب جگہ لگ رہے ہیں ایک کلو آلو ہوگا اس میں کونپولور کتنا ڈالنا چاہیے ایک کلو آلو میں روی کے مکسمم ایک باکڑا پڑا رو ہے ایوی آپ کو تل وکڑا پڑا کریں دوسرا کڑا پڑا پڑا کریں ہمارا 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 دوسرا کڑا پڑا مفاجرز ہم دیکھتا ہے اگر حلاؤ کی کھیم علکہ ہم دیکھتا ہے ہمارا آف ڈن کرنے کے بعد ہم اس کو کھول ڈن کے لئے اب ہم نے کھول ڈن کے لگا ہے آئین کا آج اتنا تیز بھی نہیں ہے اتنا دوہ بھی نہیں ہے میڈیم فلیپ کے پر فرائی کرنا ہے میکسیمم ون فیفٹی ہونا چاہیے اس کی ٹیمپریچر ون فیفٹی سینٹیگر ٹیمپریچر ہونا چاہیے اب یہ دارہ کرسپی ہوگا کیونکہ ہم نے ہاپ ڈن کر لیا ہاپ ڈن کر لیا بہت دور دس کے لئے اب یہ دیکھ ہمارا آلو بلکل ریڈی ہو گیا آلو ہمارا بلکل ریڈی ہو گیا آلو ہمارا بلکل ریڈی ہو گیا پرستی ہو گیا اور پرستی آلو ہونے کے وجہ سے یہ بلکل وائٹ بھی ہے اب ہم اس کے ٹیسک اور مزید کر چاٹ مسائل دال دیں چاٹ مسائل دیں چاٹ مسائل دیں چاٹ مسائل دیں یہیں کمیہ ٹیسٹی ہو گیا یہ ٹیٹر فوس سے ٹیٹر فوس سے ٹیسٹی ہو جائے ٹیٹر فوس کے ساتھ ٹیسٹی ہو جائے یہ مائنیز اور کھیرا اور گاجر سے بنایا ہے مائنیز کھیرا اور گاجر سے بنایا ہے اس میں تھوڑا سا وینیگر کرنا وینیگر تھوڑا سا ڈلتا ہے